اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات اللہ نے انسان کو فطرتا کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ اچھی اور میاری چیزوں کو پسند کرتا ہے دنیا میں جتنی بھی سلیم التبع سلیم الفطرت مخلوقات ہیں وہ اچھائی کو بھلائی کو خیر کو بہتر کو امدہ کو پسند کرتے ہیں شہد کی مکھی شاید کہ آپ نے کبھی روڑی پر کوڑے کے ڈھیر پر یا گندگی پر نہیں دیکھی ہوگی باغوں میں پھولوں میں آپ اس کو اپنا مواد لیتے رس لیتے چوستے بیٹھتے اڑتے دیکھتے ہیں مومن کی مثال اللہ کے ہاں بڑی پاکیزہ ہے اور اچھے کلمے کی مثال مالک کے ہاں اس درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑے زمین میں بڑی مضبوط اور شاخیں فضا میں آسمان کو چھوٹی ہوئی بورے کلمے کی مثال کور تمہیں کی اس بیل کی طرح ہے کہ جو زمین پہ پھیلتی تو بہت ہے لیکن اس کے نیچے جڑ کوئی مضبوط نہیں ہوتی اور اس کا پھل کوئی دیکھنے میں خوبصورت لیکن حقیقت میں مزے کا نہیں ہوتا کڑوا ہوتا ہے دین بڑا سادہ ہے آسان ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے خلوص رکھا ہے اللہ اللہ الدین الخالص خالص ہونے کے لئے دو میار مقرر کیے ہیں کہ جو بھی کام کرو خالصتاً میرے لئے کرو رہا نہ ہو دکھاوانا ہو توحید اس کے اندر سر فہرست ہو اور دوسرے نمبر پہ جو بھی کام کرنے لگو اس پہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ لیا کرو کہ ان کے ہاں سے یہ فیصلہ مل رہا ہے ان کے قول سے فیل یا عمل سے یا سیرت تیبہ سے یا عصوہ حسنہ سے تو وہ کام خوشی خوشی کیجئے کیونکہ سنت ہے اگر وہاں سے میسر نہیں کام اچھا ہوتا تو آپ یقیناً وہ کرتے یا اس کی تلقین فرماتے کر کے جاتے اگر نہیں ملا تو پھر چپ خاموشی بہتری اسی میں ہوتی ہے کیونکہ سنت سے ہٹ کر کے مقرر کیے گئے میں یار اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتے حضرات گزشتہ مہینہ رجب کا رجب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا تذکرہ میراج برحق اسرہ برحق اس کے مسائل جو محبوب نے بیان کیے صحیح روایات میں موجود اسرہ و میراج کے تذکرے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسرہ میں اور سورت النجم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امت کو بتائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال اس کے بعد اس دنیا میں رہے مگر کسی بھی سال کی کسی بھی رات میں جب آپ میراج پہ گئے ہیں اسے مقرر کر کے آپ نے اسرہ کے حوالے سے لوگوں کے اندر سوالاک صحابہ میں کسی بھی موقع پہ آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کوئی دعوت کوئی پیغام کوئی میسج کہ جس سے پتا چلے کہ اس رات کا جاگنا شبیداری اس کی کچھ رکتیں ان کا تعین وہ پڑھنا یہ ہم نے تفصیل سے تذکرہ کیا تھا کہ آپ کی سیرت طیبہ سے پوری زندگی کسی مومن کو نہیں ملے گا اور جس کو خود میراج کروایا گیا انہوں نے اس کے اگلے دن کوئی روزہ کسی فضیلت کے نام سے نہیں دیا ہے اسی طرح شابان کے اندر بھی ہمارا معاملہ ہے امت تین حصوں میں تقسیم ہے پہلے نمبر پہ اس رات کو وہ رات سمجھا جاتا ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی گناہگار لوگ ہیں ان کی خطائے معاف کر دیتے ہیں یہ لفظ فارسی کا اور عربی کا ملا کے بنا ہے شب فارسی کا لفظ ہے اور براعت عربی کے لفظ کے جس کو بری کیا جائے یا بری الزمہ ہوا جائے تو وہ رات کے جس میں تمام اللہ کے ہاں جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ موقف تین حصوں میں کیوں تقسیم ہے سب سے پہلے یہ موقف اہلِ تشیع کے ہاں اور روافظ کے ہاں چلتا ہے کیونکہ ان کو اس رات میں امام مہدی ان کی ولادت ہوئی پیدیش ہوئی ان کا جنم ہے لہٰذا اس رات کے فضائل میں یہ بات شامل کی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ ہم نے دور نکلنا ہے ہر نہر کے کنارے پولوں کے اوپر دریاؤں پہ پانیوں پہ جا کے اپنا پیغام اپنا میسج لکھے ہوئے رکھے وہ ڈالنے ہیں کہ امام مہدی اب آپ ظاہر ہو جائیے تشریف لے آئیے امت پریشانی میں ہے اور ان کے احوال درست فرمائیے ہم مظلوم ہیں اور ہمیں ظلم سے بچایا جائے باقی مسالک اور مذاہب نے ہمارے اوپر ستم ڈھائے ہیں بدلے لیے جائیں بہت کچھ اس طرح کی باتیں کہ جو ان کے مسلک میں ان کا عقیدہ ہیں اور جس کی انتہا یہ ہے کہ پیغمبر کے اہل خانہ کو آپ کے دوست احباب کو ان کی قبروں مزاروں سے نکال کے اس مہدی نے حدیں لگانی ہیں دوسری طرف اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے اور ان کے نزدیک یہ رات اس وجہ سے تو معزز نہیں ہے کہ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے مہدی جو کتاب و سنت میں موجود ہیں اس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے رسول کریم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہوں گے اور پیروکاروں کے ساتھ مل کے دین کی رفعت بلندی شان اور شوقت عزت اور عبرو کے لئے کام کریں گے اور دین کے غلبے کے ساتھ اس دنیا کے اندر ان کا نام اور ان کا لوحہ جو ہے وہ مانا اور منوایا جائے گا اہل سنہ والجماع کہ ہاں امام مہدی کے ساتھ یہ رات نہیں جڑی ہوئی بلکہ کچھ روایات کو لے کے اس رات میں ہزاری نماز کا تعلق کہ آپ دس دس رکت کر کے سو رکت پڑھے ہر رکت کے اندر مخصوص صورتیں اور مخصوص عبارتیں وہ پڑھی جائے رات بھر جگہ جائے اللہ رب العزت سے اپنے بجٹ کے لئے دعا مانگی جائے اللہ تعالی اس رات میں انسان کی عمر لکھ دیتے ہیں اور اس کی عمر میں اگر برکت ڈالنی ہے تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں اس رات میں اگر کسی نے آنے والے سال میں مرنا ہے تو اس کی موت لکھ دی جاتی ہے کسی کا رزق اٹھا لینا ہے امیر سے غریب بنا دینا ہے یا غریب کو امیر کر دینا ہے یا اللہ نے اس کے اندر کوئی برکت دینی ہے تو وہ ساری خوش خبریاں اللہ تعالی اس رات کو لکھ دیتے ہیں اس طرح یہ بھی ذہن میں ہے کہ اس وقت گناہگاروں کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں اور ایک قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی اپنے بندو کو معاف کرتے ہیں تو اس طرح کی احادیث اور روایات ممبر و محراب سے کتابوں سے تحریروں اور تقریروں میں لائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے جب فضائل اتنے بڑے بیان کیے گئے ہیں تو ایک مومن ہونے کے ناتے مسلم ہونے کے ناتے دل کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں خطاکار ہوں میرے اندر جرم ہیں غلطیاں ہیں میرے گھر میں کوئی کمی بیشی ہے لڑائی جھگڑے ہیں معاملات خراب ہیں تو تقدیر سمر جانی چاہیے ایک رات کے جاگنے سے صبح روزہ رکھنے سے اگر یہ سب حل ہوتا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہ کر لیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے حالات ٹھیک ہو جائیں مقدر سمر جائیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں عمر میں برکت آ جائے تو ہر بندے کے دل میں یہ تمنا انگڑائی لیتی ہے لیکن تیسرے گروہ کا جو موقف ہے وہ ان دونوں سے ہٹ کے ہے دلیل پہ مبنی ہے خلوص پہ مبنی ہے اور کتاب و سنت پہ مبنی ہے کہ یہ جو رات شب برات رکھی گئی ہے شریعت میں اس کے نام کا تصور بھی نہیں ہے اصل بنیاد کہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی چالیس سن سے لے کے تریسٹھ سال عمر پائی نبوت کے تیئیس سالہ دور میں یہ لفظ آپ نے نہیں بولا اور بولا بھی کیسے آپ پیور عربی تھے اور دین کی ساری استلاحات عربik ہیں جہاں آپ کو کوئی لفظ ملے مثلا ہم لفظ نماز بولتے ہیں یہ عربی کا لفظ نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کی اصل دیکھنے جائیں تو اصل الصلاح موجود ہے اس کے احکام موجود ہیں تفصیل موجود ہے ڈیٹیل موجود ہے جو کچھ نماز میں بولا گیا ہے وہی اسلام ہے لیکن شب برات شب فارسی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ سے نہ بولا گیا نہ بیان کیا گیا نہ اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو خوشی اور غمی میں یاری ہونی چاہیے عبادت اصل اور دلیل کے بغیر فارغ ہوتی ہے کوئی عبادت نہیں جب تک کوئی دلیل نہیں تو جب دلیل کی طرف دیکھا جاتا ہے تو یہ رات در اصل اس مہینے میں نہیں ہے اس رات کا وجود ہے کہ جس رات میں اللہ گناہ معاف کرتے اس رات کا وجود ہے کہ جس میں معاف نام میں لکھے جاتے ہیں اس رات کا وجود ہے کہ جس میں سالانہ منی بجٹ دیا جاتا ہے اس سال کا وجود ہے کہ جس میں عبادات کو عجر اور فضیلت میار کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے لیکن وہ اگلے مہینے کے آخری اشرے کی کوئی تاک رات ہے رمضان المبارک کے آخری اشرے کی کوئی تاک رات ہے اسے رب نے لیلت القدر بنایا ہے دونوں لفظ عربی ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور ان کی وضاحت سورت الدخان میں ہے اللہ تعالی نے سورت القدر میں بھی اس کی ڈیٹیل دی ہے تو اگر حق اور حقیقت صحیح اور اچھی چیز لینے ہے تو میں بالکل ایسے ہی کہوں گا کہ ہمارے ہاں کوئی اگر آکے پاکستان میں یوم پاکستان کو دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس 23 مارچ ہے اور اگر پاکستان کی آزادی کا دن دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس 14 اگست ہے اگر کوئی ایک مہینہ پہلے لے جا کے اس کو 14 مہی کو یا اس سے پہلے جون میں یا کسی طریقے سے جولائی میں اگست میں اس کے ماہ بعد مہینوں میں لے کے جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں ہمارا پاکستان فلان تاریخ کو مارز وجود میں آیا ہے یہ دن فلان ہے اسی طرح اگر کوئی عید الفطر کو شووال کی بجائے یکم رمضان کو لے کے جائے تو ہم معذرت کریں جو جانتے ہیں جن کے پاس علم ہے جن کے پاس دلیل ہے اور قرآن و سنت سے وہ معرفت رکھتے ہیں یقینا انکار کریں گے اور اگر دس ذل ہجہ کی بجائے دس ذل قادہ کو عید رکھ لی جائے بڑی تو یقینا تشویش تو ہوگی جو رات اگلے مہینے میں تھی دنیا کے سب سے بہترین مہینے رمضان میں تھی اور اس کے کریم اشرے جس میں محبوب اتقاف بیٹھتے تھے آخری کہ یہ وہ رات ہے جس کو رب نے پورے سال میں قدر والی رات بنایا عزت والی رات تکریم والی رات کہ اس میں لوہ محفوظ سے قرآن مجید کو لے کے فرشتوں کی جماعت اور کتاریں لگا کے پوری سیکیورٹی دے کے پھر اللہ نے آسمان اول کے بیت العزہ پر اس قرآن کو اتارا انہ انزلنا فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر کہ لوگوں یہ ہم نے لیلت القدر میں اتارا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے یہ وہ رات ہے کہ جس کو ہم نے قرآن اتار کے اس کو ہزار سال کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے اب یہ خیر من الف شہر آپ کی میری عمر شاید مقدر سے ہی اسی سال کراس کرتی ہے لیکن تیراسی سال سے زیادہ ایک رات کی عبادت اس میں تنزل الملائکت والروح اللہ آسمانی فرشتوں کو اور سردار جبرائیل کو روح الامین کو اتارتے ہیں بِئِذْنِ رَبِّهِم اپنے رب کے حکم سے من کل عمر انسان کے زمین پر دھرتی پر جتنے بھی معاملے ہیں جتنے کام ہیں جتنی ضرورتیں ہیں جتنے تقاضے ہیں ہم ان کو اتارتے ہیں سلام انہیا یہ رات سلامتیوں والی سیفٹی والی تحفظ والی اسلام یہ فجر کے طلوع ہونے تلق اس رات میں رب نے خیر ہی خیر رکھی اور یہ رات اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورة الدخان میں فرمائی یہ پچیس ماں پارہ ہے اور سورت نمبر چوالیس ہے مالک الملک فرماتے ہیں حامیم یہ ہمارے حروف اتارے ہوئے ہیں یہ پڑھے جائیں گے الگ الگ لکھے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم دنیا میں معانی کے ساتھ نہیں اتار رہے جبریل امین کو نہیں دیا انہوں نے محبوب کو بیان نہیں کیا محبوب نے امت کو نہیں دیا تو یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ جیسے تمہیں ان دو حروف کا علم نہیں ہے سارے علم رکھ اور ہم ہی یہ بتانے کے لئے کہ رب کی ذات عالم الغیب ہے وہ جتنا علم دے بندہ اتنا ہی علم رکھ سکتا ہے اپنی مرضیوں سے آگے نہیں بڑھتا ہے تو جب ہم نے یہ قرآن اتارا ہے تو سنئے وَلْكِتَابِ مُبِين اس قرآن کی قسم کتابِ مُبِين کی قسم وَلْكِتَابِ مُبِين اللہ قسم نہ بھی اٹھائیں تو اللہ کی بات سچی ہوتی ہے وَمَنْ عَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ وَمَنْ عَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ تمہارے رب سے بڑھ کے کائنات میں بات میں گفتگو میں الفاظ میں کلمات میں بیان میں خطاب میں وضاحت توزیح اور تشریح قسم اٹھائی ہے معاملہ کچھ ایسا ہے کہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اِنَّا انزلناہ فی لیلت مبارکہ ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے لیلہ مبارکہ اور میرے بھائیو یہ قرآن شابان کی پندرہ تاریخ کو نہیں اترا جس لیلہ مبارکہ میں اترا وہ وہی ہے جسے اللہ نے سورة القدر میں جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہوئی اور قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود سورت کا نمبر ستانوے پانچ آیتے ہیں جن کی وضاحت ہم کر چکے تو یہ وہی رات ہے ہم نے اس کتاب کی قسم اٹھائی ہے کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں فی لیلت مبارکہ برکت والی رات میں کون سی رات کہ جس کی ایک رات کی عبادت میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے گویا تراسی سال بندے نے رات کو قیام کیے ہوں ہم ایک رات کی عبادت کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں تو یہ فیصل رب کے ہاتھ میں آپ اور میں اپنی مرضی سے کسی رات کو فضیلت نہیں دے سکتے اپنی مرضی سے کسی کی فضیلت کم نہیں کر سکتے کسی سے چھین کے اسے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے اِنَّا کُنَّا منذرین اس کتاب میں ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں برے انجام سے بری چیز سے اس رات کی خوبی یہ ہے ہم اپنی حکمتوں کے تحت ہر زبردست کام کو اچھے اور برے کا فرق کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہم فیصلے کر لیتے ہیں ہماری فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے کس کو اٹھانا ہے کس کو عمر زیادہ دے دینی ہے کس کو معاف کرنا ہے کس کو رہنے دی نا ہے کس کو عزت دینی ہے کون زلط کے مستحق ہو چکا ہے تو یہ ہمارے فیصلوں میں حکمت ہے یہ آرڈر ہمارا ہے اس رات کو فضیلت ہم نے دی خیر من الف شہر ہزار مہینے سے بھی بہتر ہم نے بنایا ہے تمہیں علم نہیں ہے یہ معرفتیں ہماری حکمتیں ہماری ہیں کیوں اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِينَ ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں ہم ہی انبیاء کو اتارتے ہیں ہمارا ہی کام ہے کہ ہم ہی رسل بھیجتے ہیں اور ان رسولوں کو بھیجتے ہیں رحمتم مِن ربک جو بھی نازل ہوتا ہے یہ تیرے رب کی رحمت ہوتی ہے فرشتے نازل ہوں تو رب کی رحمت جبریل امین سید الملائک نازل ہو تو رب کی رحمت جناب آدم سے عیسی علیہ سلام تک انبیاء مبوس کیے جائیں تو رب کی رحمت محمد الرسول اللہ صلی رحمت قرآن مجید اتارا جائے تیرے رب کی رحمت رحمت اللہ مین بنا کے محمد الرسول اللہ صلی بھیجا جائے تیرے رب کی رحمت کون یہ رب کیوں کر رہا ہے انہو ہو السمیع العلیم وہ بندو کی باتوں کو سنتا بھی ہے وہ ان کے احوال کو جانتا بھی ہے یہ بات بہت پہلے کہی گئی سمجھائی گئی سورت الدخان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکر کر کے پھر اپنا تعارف کروایا کہا رب السماوات والعرض وما بین احوما آسمانوں کا رب بھی وہی پالن ہار وہی آسمانوں میں فضاؤں میں ستاروں کو طاقت قوت اور ان کو حرارت روشنی دینے والا بھی وہی اور سولر پینل بنا کے کائنات کو فضاؤں کو چمکانے والا بھی وہی زمین کے اوپر موجود ہر چیز کی ضرورت اور طاقت اور قوت اور حمت انرجی اور اس کی خوراک کا بندوبست کرنے والا بھی وہی رب السماوات والعرض وما بین احوما زمین میں سہراؤں کی مخلوق کو دھوپ اور گرمی میں دینے والا وہی پانیوں میں دریاؤں میں سمندروں میں پائی جانے والی مخلوق کو ان کے کلر کو واتر پروف بنانے والا وہی اور ان کو وہاں پہ ویسی خوراک مہیا کرنے والا بھی وہی یہ ہے تیرا رب اگر تمہارا یقین ہے تو یہ ہم ہیں ہم ہی کرتے ہیں جب ان کو ہم پالتے ہیں تو تمہیں بھی ہم پالیں گے انہیں زندگی ہم دیتے ہیں تمہیں بھی زندگی ہم دیں گے ان کے لئے اگر آزادیاں ہیں تو آزادیاں تمہارے لئے بھی ہم نے دی ہیں ان کو اگر پابند کیا ہوا ہے تم بھی ہمیں بھی یہی تمہارے لئے فیصلہ سنانا ہے کہ ہم تمہیں کرتے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر آکے مر سکتی ہے اگر میں چاہتا تو تمہیں اپنی مسجدوں سے باہر نہ آنے دیتا تمہیں موت آنے لگتی تم میرے گھر میں رہتے میں تمہیں جیسے واشروم بنائی ہے دنیا کا حسن کماؤ لیکن آخرت کا بھی لا الہ الہ اپنی ساری ضرورتیں لے کے آنا تو اس کے در پہ آنا اس کے علاوہ اللہ نے کوئی اور معبود نہیں رکھا کوئی اور رب نہیں رکھا کوئی اور حاجت روا نہیں رکھا کوئی اور مشکل کشا نہیں رکھا میں نے وسیلے بنائے ہیں مسبب الاسباب ہوں میں جس وسیلے کو ذریعے کو تمہاری زندگی میں جائز قرار دے دوں اسے رب مت مان بیٹھنا وہ میں نے بنایا ہے تمہاری امی کو میں نے بنایا تم اس سے پیدا ہوتے ہو لیکن وہ ماں بنائی میں نے ہے وہ میری بندی ہے ماں کچھ بھی نہیں یہ مت سمجھ لینا کہ میاں بیوی کی شادی ہو گئی تو اولاد کوئی بابا دے گا کوئی پیر فقیر دے دے گا نہیں لا الہ اللہ وہ میں ہوں اکیلا کوئی اور نہیں ہے یہ لیلہ مبارکہ لیلہ تل قدر کا میسج کہ میری قدر کر بندے تیرا پالن ہار میں تیری مٹی کو سنبھالنے والا میں تیری آگ کو سنبھالنے والا میں تیری ہوا پانی جہاں سے خمیر لیا سنبھالنے والا میں تیری باپ کی پشت میں نگرانیا کرنے والا میں اور میں اکیلا ہوں کہ جس نے تیری ماں کی سینے کی ہڈیوں کی حفاظت کر کے تمہیں رحم مادر میں بنا پیدا کر کے تیری غزائیں مہیا کر کے دنیا میں تیرے لئے صافی چشم دودھ کے جاری کیے ہیں لا الہ اللہ وہ میں ہوں رب میں ہوں یوہی و یمیت زندگی اور موت کسی اور کے ہاتھ میں میں نے رکھی وہ میری ہے میں دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں زندگی ڈالوں تو میں روح ڈالوں تو میں روح ڈال کے واپس نکال لوں تو میں پیدا ہوتے ہوئے مار دوں تو میں اتنی لمبی زندگی دوں اتنی دوں کہ ساری نسل ختم ہو گئی ہو بوڑہ پھر بھی باقی یا کسی کی سفارج سے آ کر کہ میں یہ نہیں کرتا یا کسی کے پیسہ لگانے پہ میرے اپنے فیصلے ہیں میری اپنی حکمت ہیں ربکم ورب آبائکم الولین اور اس دھوکے سے بھی نکل جائیے کہ تمہارے جو آباؤ اجداد ہیں تمہارے جو بڑے اور وڑیرے ہیں تمہارے جو بزرگ اور اسلاف ہیں تمہارے پاس جو بستیاں اور ہستیاں ہیں تمہارے پاس جو قبریں اور قبرستان ہیں تمہارے پاس جو مزاریں اور درباریں اور سرکاریں ہیں یہ سب میں نے پال لی ہیں ان کو زندگیہ میں نے دی ہیں ان کو موت بھی میں نے دی ہے یہ میں ہوں لا الہ اللہ ہوا یحی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین آدم علیہ السلام تک تمہارے ایک ایک دادے کا پالنہار میں ہوں مشکل کو شاہ و حاج تروہ میں ہوں اللہ پھر کہتے ہیں بل ہم فی شک ی العبون لیکن یہ بچارے میری اتنی وضاحتوں کے بعد قسم قرآن کی اٹھا کے بیان کرنے کے بعد لیلہ مبارکہ میں نازل کرنے کے بعد فرشتوں کو ملائکہ کو اتارنے کے بعد اس رات کو قدر والی بنانے کے بعد ہزار سا مہینوں کی عبادت سے بہتر بنانے کے بعد سلام انہی حتی مطلع الفجر کی وضاحتوں کے بعد یہ سب کچھ کہ کہ اس میں ہم فرق کرتے ہیں بیان کرتے ہیں چینج کرتے ہیں جو تبدیلی لانی ہوتی ہے وہ چینج دیتے ہیں یہ کام بھی ہمارے ہیں یہ فیصلے بھی ہمارے ہیں اور جو کچھ بھیجتے ہیں اتارتے ہیں وہ ہم ہی اتارتے ہیں یہ رحمتیں ہماری ہیں یہ پالنہاریاں ہماری ہیں یہ پروردگاری ہماری ہے یہ ربوبیت ہماری ہے مگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو الہ بھی ہم ہیں معبود بھی ہم ہیں ہماری مانو ہمارے فیصلوں کے سامنے جھکو تمہارے اباؤ اجداد کے طور طریقوں پہ لگے ہو تو ان کو بھی ہم نے بنایا تھا لیکن اللہ کہتے ہیں بل ہم فی شکی یلعبون یہ شک بھی کرتے ہیں اور دین کو انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے مزاق بنایا ہوا ہے اپنی مرضیاں چلاتے ہیں حق پہ شک ہے آیت پہ شک ہے قرآن پہ شک ہے واضح لفظوں پہ شک ہے رسول سلم کے فرمان پہ شک ہے آپ کے سچے عمل پہ شک ہے آپ کی تربیت پر شک ہے آپ کے آلِ بیعت کے طریقوں پہ شک ہے آپ کے اصحاب کے انداز پہ شک ہے لیکن جو انہوں نے خود ضعیف مردود منگھرت موضوع چیزیں لے لی ہیں قصے اور کہانیاں وہ ان کے نزدیک یقینی ہیں انہی کو لے کے انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے لیکن ایسے نہیں اللہ کہتے ہیں فر تکی بیوم تعت سماعو بی دخان مبین آنے دیجئے تھوڑے دن کھیل لو جتنا کھیلنا ہے دوڑو جتنا دوڑنا ہے اللہ اکبر دھند کے دن ہمیں دوڑنے نہیں دیتے ہمارے پاس نیو گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی ہیوی لائٹس ہوتی ہیں لوگوں نے سرچ لائٹیں لگائی ہوتی ہیں اور ہر طرح کا اپنی طرف سے قوت طاقت کا مزارہ کر کے ایکسیلیٹر بھی وہی ہوتا ہے لیکن صرف دھند اور دھوئے کی وجہ سے سموک کی وجہ سے یا فوک کی وجہ سے موٹر ویز بند کر دی جاتی ہیں اشارہ ہے اتنا دوڑ جتنا دوڑ سکتا ہے یہ قانون یہ فطرت یہ نظام یہ ہوا یہ فضاء یہ دن یہ راتیں یہ وہی ہیں جو آمراتوں میں بھی دوڑتے ہو چلو دوڑو دوڑ کے دکھاؤ اور پھر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں بیس بیس پچیس پچیس گاڑیاں ٹکراتی ہیں اللہ کہتے ہیں رکو تھوڑا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے سائنس رکھتے ہو ٹیکنالوجی رکھتے ہو قوت رکھتے ہو مشینری رکھتے ہو بڑے بڑے ذرائع ہیں کوئی چیز تو لاؤ کہ اس دھند کو چیر کر کے ذرا اپنے منظر کو مطلع کو کلیر تو کر سکو جب تک میں نہ کروں منتظر رہتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک سزا قیامت کی نشانی ہم نے یہ بھی رکھی ہے ان کی مثال اگر لینی ہے تو دھند سے لیجئے کوئی ایسا ڈر نہیں جو رب نے قرآن میں پیدا کیا ہو انسان کو بتایا ہو اور دنیا میں عملاً اس کی کوئی متبادل مثال نہ دی ہو جو اصل ہے وہ کتنا خوفناک ہوگا میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں جس میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کی پیٹھ میں سے ستر ہاتھ لمبی سلاخ جہنم میں گرم کی ہوئی گزار کے موں سے گزار کے انہیں جہنم میں گاڑ دیں گے ہاتھ پاؤں ماریں گے نہیں مار سکیں گے تو میں اس کی مثال دیکھتا ہوں ہمارے یسوسہ روڈ پہ شام کے ٹائم لگنے والی سجیاں کس طریقے سے مرگیوں کو لے کے گرم پانیوں میں پھینکے ان کے پر اتار کے کھالوں سمیت ان کے وجود کا اندر کا مال نکال کے پھر سلاخیں ڈال کے آگ جلا کے ان کوئلوں کے اوپر لکڑیوں کے اوپر ان کو گاڑ کے پھر گھوماتے رہتے ہیں پیپ نیچے گرتی رہتی ہے اور بے بس ہو کر کے وہ تیار ہوتی رہتی ہیں اور ہم مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ نے مثال تو دے دیئے اس کی اگر دخان قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے تو یہ قرب قیامت دھند فوگ اور سموک کی کسرت بھی ایک علامت ہے ڈر اس رب سے کہ تیرہ وین تو اتنا کام نہیں کر سکتا شریعت ہم نے اتاری ہے تیرہ وین جو ہے وہ پانی شیشے کے گلاس میں ہو بیچ میں سٹیل کا چمچ رکھو تو ٹیڑا نظر آتا ہے تجھے پنکھو کے تین پر دہرے میں پورا ایک دہرہ گھومتے ہوئے ایک جگہ پہ ہیں لیکن وہ دہرہ نظر آتا ہے تو اپنے نظر سے نظریہ بنا کے کیا کر رہا ہے اگر ایک غلط نمبر کی اینک لگ جائے تو منظر دھندلا ہو جاتا ہے صاف دکھتا نہیں ہے اگر تیرا نظریہ غلط ہو گیا ہے تو تجھے کیسے صاف دکھے گا رات ہے رمضان میں رات ہے آخری عشرے میں رات ہے لیلت القدر کی رات ہے مبارکہ رات ہے لیلت القدر فضیلت ہے خیر من الف الشہر اور تُو نے اس کا نمبر ہی بدل دیا ہے ہم نے اس کو ڈالا تھا نومے مہینے میں آپ نے اٹھا کے آٹھوے میں ڈال دیا ہم نے رکھی تھی رمضان میں آپ نے اسے شابان میں جا کر کے پیدا کر دیا ہم نے اس کی فضیلتیں رکھی تھی لیلت القدر کی اور تُو نے اس کا نیا نام رکھ کے شبرات بنا کے اس کو یہ فضیلت دے دی تو پھر تجھے کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی حضرات اگر رات کو آپ تیاری کریں اور صوبہ پیپر یہ ذہن میں ہو کہ میت کا ہے اور صوبہ پتہ ہو کہ پیپر انگلش کا ہے جب وہاں جائیں تو پھر پتہ چلے تو تیری جاگی ہوئی رات اس وقت تجھے تکلیف دیتی ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہوا دھوکہ نہ گھائیے اہل السنہ والجماعہ کے عظیم علمانیں محدثین فقہانیں اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں مبالغتا نہیں ہوتی ساری زندگی لگے رہیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جتنی بھی پندرہ شابان کی راتیں آئی ہیں آپ ان میں قیام ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ثابت کر سکتے کسی بھی صحیح سنت کے ساتھ تو پھر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھانے والے امام دارالہجرہ کی پوری لائف میں موتتہ لکھ ڈالی کوئی آپ کو ایک روایت نہیں ملے گی امام شافی کتاب الام لکھی اس حوالے سے کوئی روایت میسر نہیں ہوگی امام احمد ابن حنبل نے آپ کے اور میرے قد کے برابر جس کتاب کی شروعات توضیحات آ چکی مسند امام احمد ابن حنبل سنت اور احادیث کا زخیرہ دے دیا مگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں صحیح سند کے ساتھ ہمیں میسر نہ آئیں تو پھر آپ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ذرا میسج سنیے فرطہ کی بیویٹ کرو اگر تمہیں یہ دین کھیل تماشا لگا ہے نا ہماری شریعت ہمارا قرآن تم اس کو مزاق سمجھ رہے ہو انتظار کرو کہ جس دن آسمان بدخان مبین وازے دھویں کے ساتھ آئے گا یقشن ناسا لوگوں کو گھیر لے گا ہادا عذاب علیم بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ انسان کی ناک ہی کور نہیں ہوگی بڑا عظیم علا بنایا ہے اللہ نے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں مجھے نہیں علم تھا اتنا میں اس بارے میں شاید نہیں جانتا تھا بیٹے کو چوٹ لگی تو پتا لگا کہ کتنا اللہ نے اس کے اندر کیسی کیسی ٹیکنالوجی رکھ دی ہے کیا کیا حکمتیں ڈال دی ہیں سردی گرمی کو بیلنس کرنا ہوا کو جو ہے اس میں سے گزارنا اور درجہ حرارت کو اتدال پہ لانا ہزاروں اس کے فنکشن رکھ کے تیرے مالک نے یہ ناک دی ہے حدیث پاک میں آتا ہے یہ دھوہاں ایسا ہوگا کہ نزلہ اور زکام کی شکل میں چھینکو کی صورت انسان پکڑا جائے گا اور بڑی تکلیف میں ہوگا لوگ سمجھیں گے کہ دھند ہے فوگ یا سموگ ہے اللہ کہتے ہیں ہاظا عذاب علیم یہ بڑا دردناک عذاب ہے تب چیخیں گے پھر اللہ حالت بیان کرتے ہیں کہیں گے رب نکشف ان العذاب اللہ یہ عذاب ٹال لے انہا مومنون جس رات کو تو رات کہتا ہے ہم اسی رات کو مانتے ہیں مت بھولئے گا کہ سیاگ کیا ہے سباگ کیا ہے ہامیم والکتاب المبین کتاب مبین کی قسم انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے انہا کنہ منظرین ہم تمہیں ڈرا بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں مرضیوں سے اس کی ڈیٹ کا تعیون نہیں کیجئے تیری تو کوئی ڈیٹ آف برت بدل دے تو تب پریشانی ہوتی ہے لیکن یہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑی شریعت کے فیصلے فیہا یفرکو کل عمر حکیم ہم جس رات میں حکمت بھرے فیصلے کرتے ہیں امرم من عندنا یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے وہ رمضان کی آخری عشرے کی تاکرات بنائی ہے تم کون ہوتے ہو کہ دین سے کھلواڑ کرو پھر کہیں گے ربنا 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 ربناکشف اللہ یہ عذاب ٹال انہا لعذاب انہا مومنون اللہ کہتے ہیں جب یہ کیفیت ہوگی انہا لہم الذکرہ اب کیسے ہو یاد کرو اپنی ہسٹری کو اپنی تاریخ کو اپنے روئیوں کو اپنے لب و لہجے کو وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مُبِينَ تمہیں رسول نے واضح وضاحت کے ساتھ عملی کریکٹر کے ساتھ زندگی بھر جب سے ہم نے یہ رمضان فرض کیا وہ رمضان میں آخری عشرے میں جاگے قرآن ہر سال دور کیا اس کے آخری عشرے میں اعتقاف میں بیٹھے اِذَا دَخْلَ عَلْ عَشْرَ الْأَخْيِرِ جب آخری عشرہ آتا رسول کریم علیہ السلام کیا کرتے شَدَّ مِيزَرَ وَعِيْكَزَ أَحْلَ آپ کمر باندھ لیتے اہل و ایال کو جگاتے خود بھی جاگتے اور راتوں کو قیام کرتے اور اس رات کا جو خاص طوفہ ہے وہ بھی مانگا بلکہ ان لوگوں نے اس دور کے لوگوں نے کیا کہا ثُمَّ تَوَلَّوْا یہ حق سن کے بھی اس سے مو پھیر گئے اور آج کے مومنوں نے کلمہ پڑھ کے بھی مو پھیرا ہوا ہے انہوں نے انکار کر کے مو پھیرا ہم نے اقرار کر کے مو پھیرا وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُون اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طوفے میں یہ کہا کہ اس کو پاگل کسی پاگل نے پاگل پن پڑھا دیا ہے اور یہ بھی پاگل ہو گیا ہے مو اللہ منسکھایا گیا ہے صدھایا گیا ہے یہ فضولیات اس کو معاذ اللہ کسی نے پڑھا دی ہیں یہ جنتر منتر سیکھ کے آگیا ہے یہ کسے کہانیاں سیکھ کے آگیا ہے یہ پگلا ہے اکل مند اور دانا نہیں دانا ہوتا تو ہمارے بزرگوں کی بات اوپے رہتا ہے یہ ان کو چھوڑ گیا ہے یہ جملے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل اور رسول مانا ہوتا اللہ کا حبیب حق مانا ہوتا اور مصطفیٰ رب کا چناو مانا ہوتا ان کو خاتم النبیین مانا ہوتا ختم نبوت والی مہر پہ یقین کامل ہوتا سورت الدخان بھی اور سورہ القدر بھی یہ چوالیس نمبر اور وہ ستانوے نمبر ہمیں یقین ہوتا کہ رب نے جو رات مقرر کی ہے وہ لیلت القدر کی رمضان کے آخری عشرے میں مگر ہم نے ساری سے ہی روایات کو چھوڑ کے کتاب اللہ کی آیات کو چھوڑ کے جن باتوں کے پیچھے لگے ان کا بھی تھوڑا میں تذکرہ کر دوں تاکہ ہمارے سامنے حقیقت کھل کے آ جائے پندروی شابان کی رات المعروف شب برات اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے اور یہ موقف کسی عام عالم اور خطیب کا نہیں ہے دنیا کے ایک عظیم ترین امام احکام القرآن دنیا کو بہترین تفسیر دینے والے ابن العربی ابن العربی دو ہیں ایک ابن عربی ہے صوفی ہے فضولیات لغویات ضعیف روایات کس سے کہانیاں باندھ کے وہ قوم کو سناتا ہے وہ ابن عربی ہے نقرہ ہے غیر معروف ابن العربی علی فلام کے ساتھ یہ مالکی المسلک ہیں اور بڑے عظیم محدث اور مفسر ہیں یہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّسْفِ مِنْ شَعْبَان کے شعبان کی پندروی رات کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ یُعَوَّلُ عَلَيْهِ جس پہ اعتماد کیا جا سکے اور وہ صحیح ہو لَا فِي فَضْلِهَا نَا اس کی فضیلت میں وَلَا فِي نَسْخِ الْآجَالِ فِيهَا نَا اس میں عمروں کو چینج کرنے میں اور ان میں چینج لگانے میں فَلَا تَلْتَفِتُوا اِلَيْهَا اس رات کی جب فضیلت میں کوئی صحیح آیت قرآن کی آیت نہیں رسول سلم کی کوئی صحیح روایت نہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں اور اس میں عمروں کو مدتوں کو اور آجال کو چینج کرنے کا کوئی یقینی فیصلہ صحیح روایت سے نہیں ملتا تو لہٰذا یہ اہم بھی نہیں ہے اسی طرح حافظ ابن القیم فرماتے ہیں لَا يَسِحُ مِنْحَا شَيَّا کہ لوگوں پندرہ شابان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت جو اس کی فضیلت کو عجر کو ثواب کو آجال کو تبدیلیوں کو اور بجٹ کے چینج کرنے کو کہے وہ موجود نہیں ہے اسی طرح جتنے بھی آج کے دور کے آئمہ بھی ہیں آپ ان کو بھی پڑھ لیں سن لیں دیوبند مسلک کے اندر بھی اس کی وضاحتیں موجود ہیں آل الحدیث اپنے ممبروں محراب سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں مولانا محمد یوسف بن نوری جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ وَلَمْ عَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مُسْنَدٍ مَرْفُوْءٍ صَحِحٍ فِي فَضْلِحَا کہ مجھے اپنے پورے مطالعہ زندگی میں کتبِ احادیث کے اندر کوئی ایک بھی صحیح سند والی مرفوع حدیث صحیح حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو مجھے نہیں ملی ہے اور تقی عثمانی دیوبندی وہ بھی لکھتے ہیں کہ شبِ برات کی فضیلت میں بہت ساری روایات تو مروی ہیں جن میں بیشتر علامہ سیوتی نے الدر المنصور میں ذکر کی ہیں مگر یہ ساری روایتیں سندن ضعیف ہیں کمزور ہیں تو ان چیزوں کو اگر آپ اور میں لے کے اٹھ کے بیان کرنے لگ جائیں اور لیلت القدر رمضان کی رات آخری عشرے میں جس کا توفہ پتہ کیا ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب مجھے وہ رات مل جائے وہ قدر والی رات وہ عزت والی رات وہ تکریم والی رات وہ ہزار مہینے کی عبادتوں سے افضل رات میں اس میں کیا کروں اچھا میرا بلیو یہ کہتا ہے کہ میں ہوتا تو میں اس پوری رات کے کوئی نہ کوئی نوافل فضائل بنا کے جیسے لوگ کرتے ہیں کہ آپ پوری رات کے عام میں گزار دیں بنائے ہیں نا سو نفل سو نفل دس دس کر کے پڑھنے ہیں نمازِ ہزاری ہے اب سو ہے اس میں آپ نے دس دس مرتبہ یہ چیزیں پڑھنی ہیں سو کو دس سے ضرب دیں گے ہزار بن گیا نمازِ ہزاری درودِ لکھی درودِ ماہی درودِ تنجینہ یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور جس پہ شریعت اتری ہے وہ کتنا کہہ رہے ہیں اور کمال کہہ رہے ہیں کہائشہ اگر موقع مل جائے وہ گھڑی آ جائے لیلت القدر اللہ آپ کے نصیب میں کر دے تو کہنا اللہمہ انکا افو لیکن چھوٹا ہے نا ہم تو بڑے بڑی فضیلتوں والی بڑی بڑی جو ہے وہ لمبی چوڑی عبادتیں ہوں گی تو پھر ہی مزہ بنے گا اتنا چھوٹا سا عمل اللہمہ انکا افو تو حب العفو فافو انی تین ہی جملے ہیں اللہمہ انکا افو تو حب العفو دوسرا جملہ تیسرا فافو انی اللہ مجھے معاف کر دے اچھا سیدہ نے بھی نہیں کہا حضور یہ تو ہے کچھ اور بتا دیں یہ تو بہت چھوٹا سا ہے کوئی اس رات کی نماز بتا دیں کوئی فرض بتا دیں کوئی سنتیں بتا دیں کوئی نوافل بتا دیں کچھ اور بھی ہونا چاہیے ہم نہیں آتے یہاں سنت کے مطابق اگر کچھ پڑھ لیں تو پھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی کچھ اور نہ ہو جائے اگر آپ کا سنت پر یقین ہے اور آپ نے مسنون تعداد پڑھ لیے اور آپ اگر گھر جا کے سونا بھی چاہتے ہیں مسجد میں آپ بیٹھے تھے اتقاف میں جاگنے کی نیت سے بیٹھے تھے قرآن کھول کے بیٹھے تھے اور آپ کو نید آگئی فجر کی ازان کے ساتھ آنکھ کھولی سارے موتاکفین گوائیاں دیں کہ اس کے خراتے آ رہے تھے یہ سو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سنت کے مطابق جو پڑھ کے سو بھی گیا ہے تو اس کی پوری رات ویسے ہی لکھی جائے گی جیسے باقیوں نے کھڑے ہو کے قیام کی ہے ہم اس کا آرام بھی قیام میں بدل دیں گے یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کی حکمتیں ہیں ایک آدمی ایک ادارے میں آکے دس گھنٹے لگاتار کام کرتا ہے دوسرا آکے دوسرا آکے وہاں پہ حاضری لگاتا ہے اس کا آج کوئی کام نہیں ہے وہ فارغ بیٹھا ہے لیٹا ہوا ہے چائے پی رہا ہے کچھ اور کر رہا ہے کیا اس کی دہاڑی نہیں پڑتی بولیے یہ دنیا ہے تو آپ نے اپنے رب کو اتنا معمولی اور اتنا کمزور سمجھ لیا ہے اور پیغمبر کی سچی بات کو آپ نے کتنی ڈی ویلیو کر کے رکھ دیا ہے اللہ کے لیے اس فیس سے نکلیے عبادتیں وہ کرو جو مسنون ہیں اس باقی ٹائم میں میں حوالے دے دوں کہ کیسے مسنون ہیں دیکھئے عید منانی ہے عید پڑھنی ہے بڑی خوشی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عید پڑھی ہے عید پڑھائی ہے لیکن یکم شوال کو یکم شوال کو عید الفطر نام دیا ہے طریقہ بتایا ہے ایک رستے سے آنا دوسرے سے نکلنا یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ اس دن آپ نے آزان نہیں کہنی نماز عید کے لیے اکامت نہیں کہنی آپ نے پہلے خطبہ نہیں دینا نماز پڑھانی ہے جب نماز ہو جائے تو یہ دو رکت ہے اس میں یہ یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد خطبہ ہے اور قوم کو بتا دو کہ ضروری نہیں کوئی مجبوری ہے جانا چاہتا ہے تو جالے ہم خطبہ دیں گے لیکن دعا میں سارے شریک ہوں آپ نے مردوں میں بھی دیا خطبہ اور تمہیں الگ جا کے خطبہ دیا صدقے کی بات کی خواتین نے صدقہ دیا جناب بلال نے جھولیاں پھیلائیں اور اس میں ڈالا گیا لیا گیا لیکن آپ نے اس دن حالانکہ مکہ میں مدینے میں عرب میں بکرے چھترے تھے کوئی بکرہ چھترہ نہیں کیا دس زل حجہ کو محبوب علیہ السلام نے عید الازحاہ پڑھی ہے طریقے بتائیں قربانی کی ہے لیکن یہی دس تاریخ حج کے سال آپ کو منا میں آئی ہے عید کا ٹائم ہے مگر میرے محبوب نے عید نہیں پڑھی قربانی کا ٹائم ہے آج آپ نے وہ والی قربانی نہیں کی حج کے لیے جو نہر ہے وہ سو اونٹ ان میں سے تریسٹھ خود نہر کیے ہیں عام دنوں میں عید میں میرے محبوب نے ٹنڈ نہیں کروائی آج بال منڈوا لیے ہیں میرے محبوب نے بیت اللہ کا جا کے تواف کیا ہے مگر عید پڑھی بھی نہیں پڑھائی بھی نہیں صفہ مروہ کی سائی کی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے اٹھ کے تو کہہ سکتے تھے عیدہ دینے آج عید کیوں نہیں پڑھی پہلے عید پڑھا یہ فیرہ کام کر لانگے تو محبوب سے نہیں کہا جائے گا کہ ایسے کیوں ہے انہیں صرف دیکھا جائے گا انہیں فالو کیا جائے گا انہیں مانا جائے گا ان کو تسلیم کیا جائے گا رہی بات دن کے معمولات کی تو آپ کی زندگی میں 63 برس لائف ٹائم آیا اور نبوت کے بعد 40 مرتبہ اگر ایک فیصد بھی کوئی حیثیت ہوتی آپ کی ولادت کے دن کے جشن کی تو میرا رب جو عید الفطر دے سکتا ہے وہ عیدل ملاد النبی بھی دے سکتا تھا عیدل ملاد بھی اتار سکتا تھا فیصلے آتے طریقے ہوتے نماز بتائی جاتی اس کے اندر کیا کرنا ہے کیک کون سا بنانا ہے کتنا کاٹنا ہے دودھ کی سبیل کیسے لگانی ہے کہاں کہاں کیسے کیسے کرنا ہے میرے محبوب بھلا دین کو دورہ چھوڑ کے جانے والے تھے اليوم اکملت لکم دینکم کا تقاضہ تھا آپ یہ کرتے مگر نہیں جمعہ کے دن کو اگر عید بتایا ہے تو طریقہ بھی بتایا کہا کیا کرنا ہے جو گھر میں جلدی ڈال دے میں بزرگوں کو سنا کرتا تھا ہماری ایک خالہ تھی جمعہ والے دن بچوں سے کہا کرتی تھی پہت جلدی جلدی اب پہ ہی تیار ہو جو نیتے تو اڈے اب پہ نے تمہ چڑھا پا دینا ہے یہ ہمیں تمہ چڑھے کا لفظ نہیں سمجھاتا تھا بعد میں پتا جلال جی ہل جل کو گھر کے اندر جو ہے نا آوازیں لگ رہی ہیں پترو جلدی کرو ہے نو کٹ لو نا آلو تیاری کرو وضو کر لو جو خود بھی جلدی جلدی جمعہ کے دن ریڈی ہو اور اپنے بچوں کو اہلو آیال کو بھی جلدی کروائے یہ اگر جمعہ کے دن کو عید کہا ہے تو طریقے بتائے ہیں وغسل وغتسل خود بھی نہائے بچوں کو بھی نہلائے بہترین خوشبو کا استعمال مسواک کا استعمال کرے پھر جلدی آئے اور پھر جو میسر ہے وہ نفل پڑے پھر جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے یہ سامنے دوزانو ہو کے بیٹھے خطبے کو سنیں درمیان میں بولے بھی نہیں بولے نہیں اشارہ نہیں کرے کوئی غلط کر بھی رہو تو اسے یہ بھی نہیں کہے کہ نہیں ایسے نہیں کرو تنکہ نہیں توڑے صفوں کو نہیں پھولنگے جہاں جگہ مل گئی ہے وہاں بیٹھے جو پہلے آیا ہے وہ پچھلی صفوں میں نہ بیٹھے تاکہ لوگوں کو مجبور ہو کے آگے نہ آنا پڑے وہ پہلی صفوں میں اور آباد میں آنے والے پیچھے اور انتہائی خاموشی سے خطبہ سنیں اور امام کے بیٹھنے سے پہلے پہلے ممبر پہ آ جائے اس کی حاضری فرشتے لگا کے جب ممبر پہ امام بیٹھ جائے گا تو حاضری کا ریجسٹر بند کر دیا جاتا آیا تو ہے مگر حاضری نہیں ڈلی اتنی اہم چیزیں بتائیں جمعہ کی گھڑی بتائیں قبولیت کے لمحات بتائیں اس کا طریقہ کار بتایا خطبہ دے کے پھر میرے محبوب بیٹھے ممبر پہ چڑے پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ دیا ممبر سے اترے دو رکت نماز پڑھائی پہلی رکت میں آپ نے سورت العالی پڑھی دوسرے میں میرے محبوب نے غاشیہ پڑھی تو پتا چلتا ہے کہ یہ دن ہے سارے احکام بتائے ہیں اگر ایسا کچھ اور جگہ بھی ہوتا تو میرے محبوب دین ہوتا تو بتا دیتے ہیں نہیں بتایا تو توجہ کیجئے راتوں کو دیکھئے میرے محبوب نے قیام اللیل کیا اتنا کیا کہ قدم سوج گئے راتوں کو جاگے آپ کی زندگی میں نماز فرض ہونے کے بعد تحجد کا حکم اترنے کے بعد سورت المزمل کے نزول کے بعد میرے محبوب کی راتیں کیسی تھی قدم سوج جاتے تھے اور پوچھا جاتا ہے اتنا کیوں جاگتے ہو قیام کیوں کرتے ہو گناہ بھی کوئی نہیں کہا فالا اکون عبدن شکورہ رب کا شکر نہیں کروں تو میرے بھائیوں وہ راتوں کو جاگتے تھے لیکن یاد رکھی ہے وہ پندرہ شابان کی رات کوئی سپیشلی نہیں جاگے وہ ستائیس کی رات کوئی سپیشلی نہیں جاگے اور ہم تو اس پیمبر کو ماننے والے ہیں جنہوں نے سفر حضر میں اگر پوری پڑی حضر میں تو ہم پوری پڑیں کسر میں چار رکت کو دو میں بدل دیا تو ہم ویسے پڑیں تین والی دو والی ویسے رہنے دی تو ہم ویسے رہنے دیں آپ نے منا میں اپنے اپنے وقت میں نماز کسر کی تو ہم کسر کریں آپ نے عرفات میں زور اثر کسر کر کے جمع کریں ایک ازان دو ہی کامتیں کہلوائیں ہم ویسے کریں مغرب کا ٹائم ہو گیا میرے محبوب نے ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھی یہ کبھی لیٹ نہیں کی سوائے جس رات میں فجر کے وقت سوئے رہ گئے تھے اس کو آپ نے لیٹ کیا لیکن یہاں آج آپ نے عرفات میں مغرب کا ٹائم ہوتے ہوئے بھی ازان بھی نہیں کہلوائیں نماز بھی نہیں پڑھی قوم چلی ہے مزدلفہ پہنچی ہے ازان مغرب ہوئی ہے آپ نے اقامت کا کہا ہے اقامت کہی گئی ہے تین رکت نماز مغرب پڑھی ہے پھر اقامت کہی گئی ہے نماز عشاء دو رکت پڑھی گئی ہے آج کی رات میرے محبوب جو ہمیشہ راتوں کو قیام کرتے تھے آپ نہیں جا گئے قیام نہیں کیا آقا نے ارام کیا ہے میرے محبوب کے اصحاب نے بھی ارام کیا ہے اللہ کا شکر ہے ساری دنیا بھی کہے کہ رات مزدلفہ میں جاگ لو ہم سونے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ جس پر راتوں کی عبادت اتری تھی اس کو پتا تھا کہ کہاں جاگنا ہے کہاں نہیں جاگنا خوشی بھی میاری غم بھی میاری عبادت بھی میاری اور یہی ہماری دعوت ہے یہی ہمارا میسیج ہے یہی ہمارا پیغام ہے پھر بھی اگر کوئی بھائی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو ہم کسی کا ہاتھ پکڑنے والے تو نہیں ہیں ہم ڈنڈا سوٹا تو نہیں رکھتے نہ ہماری یہ سکیم ہے نہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے نہ ہمارا یہ منج ہے لیکن کل قیامت کے دن آپ ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں کہ جناب آپ جانتے تھے تو بتایا کیوں نہیں وہاں تو نبیوں کو بھی لوگوں نے مجبور کرنا ہے اور انکار کر دینا ہے کہ اللہ یہ نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے یہ لوت علیہ السلام نہیں آئے تھے پھر امت محمدیہ نے گوائی دینی ہے آپ نے کہنا ہے جناب آپ پڑے لکھے تھے آپ سمئیدار تھے آپ کے پاس علم تھا آپ معرفت رکھتے تھے آپ نالج رکھتے تھے چلے ہمیں بتا دیتے اسی لئے میں نے تینوں موقع بتا دی ہے کہ جو جو کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرے جو چھوڑنا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ چھوڑے جو جینا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ جئے لیکن کل قیامت کو ہمارے خلاف حجت بنا کے دلیل بنا کے سلطان بنا کے گواہی لے کر کہ اپنی زندگی سے آئے کہ ہم نے بیان نہیں کیا تھا تو انشاءاللہ اللہ گواہ ہے رب شاہد ہے جو میسج دینا تھا جو حق اور حقیقت تھی ہم نے پہنچا دی ہے ہم مباسو مناظروں کے قائل نہیں ہیں بات رسول سلم کی دلیل قرآن اور سنت سے واضح موقف دینے کے قائل ہیں زبردستی کے قائل نہیں لستہ علیہم بے مسائطر ہم زبردستی منوانا بھی نہیں چاہتے ساری دنیا مل کے جاگے رات کو ہمارا کیا بگڑے گا لیکن اگر سنت سمجھ کے جاگو گے تھوڑا کام کر لوگے اللہ اس میں خیر بھلائی اور برکت دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں کیوں نہیں رکھے سموار کو جمعہ رات کو ہر ہفتے میں ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کو اگر کوئی بندہ تیرہ چودہ پندرہ کے روزے رکھتے آ رہا ہے تو وہ اس پندرہ کو رکھ لے گا تو کوئی حرج نہیں لیکن وہ لیلہ ہے نصف شاوان کا روزہ سمجھ کے نہیں وہ اس امام مادی سے جوڑ کے نہیں یا ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتوں کی بنیاد پہ نہیں یا اپنے عمل نام درست کروانے اور معافیوں اور اس چکر میں اور اپنی تقدیر بدلنے اور اپنی خوراک اور اپنی جو ہے اولاد ان سلسلوں کو چینج کروانے کے لیے اگر یہ اس دن کر رہے ہو تو پھر ہم دعوت دیتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں لیلہ تلقدر میں تشریف لائیے گا بھر دیجئے جتنی مسجدیں بھر دیجئے جتنے گھر بھر دیجئے جتنی سڑکیں کیجئے پوری رات کھڑے ہوئے ہم آپ کو روکیں تو ہمیں ایک دفعہ انگلی اٹھا کے ضرور کہنا ہم کیوں نہیں روک رہے مابوب کا عمل بھی ہے سیرت بھی ہے عصوہ بھی ہے قدوہ بھی ہے اور آپ کا فیل بھی ہے کول بھی ہے دلیل بھی ہے سنت بھی ہے قرآن بھی ہے اور اس کی آیت بھی ہے اور یہی ہمارا موقف یہی ہمارا دعویٰ یہی منحج اور یہی مسلک ہے اللہ اسی پہ زندہ رکھے اسی پہ موت دے اقول قولی ہادا و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مذللا و من يذلل فلا حادیلا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله احبابِ گرامی بات فضائل کی ہو یا احمال کی ہو کوئی بھی فضیلت تب تک کام نہیں کرتی جب تک اصل مالک کی طرف سے وہ نہ ہو چائنہ کا کوئی پرزہ لے کے آپ کو اصل مالک اور دکاندار جو کمپنی کو نہیں چلا رہا وہاں کام کرنے والا کوئی لڑکا آپ کو اس کی فضیلتیں بتانا شروع کر دے کہ ماشاءاللہ جی اس کی لائف جو ہے نا وہ اتنے سال ہے یہ ہے وہ ہے اور جب مالک آیا آپ اس سے پوچھیں وہ کہے پا جی لینہ لی شہینی ہے نورین دو تو آپ کو اس وقت احساس ہوگا کہ کہانی کرائی جا رہی تھی تو کسی بھی چیز کی فضیلت ضعیف روایتوں سے بیان نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھئے اس کے لیے بھی فضیلت کے لیے بھی اصل چاہیے اپنی مرضی سے آپ حلوے کے سو فضائل بیان کر دیں آپ حکمت کو نہ دیکھیں اور اگلے بندے کو کھلا دیں بعد میں اس کو موشن لگے ہوئے ہوں تو وہ تو بیچارہ گیا نا آپ اپنی طرف سے سوچ کے یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت یہ انعام یہ اکرام کروڑوں آپ اس کے بنا کے دے دیں وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے جو اللہ نے کہا ہے خیر من الف شہر تو خیر من الف شہر ہے حق ہے ہزار سال سے بہتر ہے کیونکہ دلیل موجود ہے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے تو پچاس ہزار سال کا ہے رب نے کہا ہے اپنی طرف سے آپ اس کے اندر شدت پیدا کر دیں تو نہیں ایسے نہیں ہوگا لہٰذا صحیح روایات آیات اسک پہ عقیدہ کھڑا کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی تو اس حساب سے تو جہنم میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی تعداد بن جائے گی زیادہ جبکہ حدیث میں ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو کیا عورت کے گناہ یا بے پردگی کا بوجھ بھی چار مردوں کو اٹھانا ہوگا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مستند ایسی روایت میری نظروں سے نہیں گزری یہ لوگوں کا ایک پہلو ہے کہ تم میں سے ہر بندہ نگران ہے اور وہ مسئول ہے اپنی ریایہ کے بارے میں ماتایت لوگوں کے بارے میں جن کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا تھا استاز کو اگر شاگرد کے بارے میں ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے ریزلٹ کے بارے میں اس سے دنیا میں پوچھا جا سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو جہنم سے بچاؤ اور جہنم سے بچانے کے لیے جو ضروری امور ہیں وہ بتا دیئے اب باپ نے روزے کی طرف حج زکاة کی طرف خیر بھلائی کی طرف پردے کی طرف یہ نہیں لے کے آیا اور اس سے باقی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں دینے تک نوبت آئی جوتا پالشنی طلاق کپڑے پنی کرتی تب طلاق ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہی تو یہ اس حوالے سے اس تناظر میں بات ہے یہ نہیں ہے کہ ہر عورت اپنے چار مردوں کو ساتھ لے کے جائے گی مسئولیت ہے کندھو پہ ہے لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ سچی ہے کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اس سے جو ہے وہ بتلان ثابت نہیں ہوتا اور یہ جو بات ہے مسئولیت کی تو یہ کندھو پہ ہے سوال ہونا ہے حساب ہونا ہے مثلا یہ بھی لکھا ہوگا جنت کے دروازے پہ دیوس کا داخلہ منا ہے جنت کے دروازے پہ بھی یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہاں قطع تعلقی کرنے والے کی نو انٹری تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم ایزٹ مانتے ہیں اور اس دونوں کے اندر کوئی جو ہے وہ تضاد والی بات نہیں ہے ای ٹور پر کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے آن لائن کام کرنا ہوتا ہے جس میں کچھ پیسے پہلے لگانے ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھنی ہوتی ہیں جس سے پہلے پیسے ملتے ہیں تو میرے بھائیوں یاد رکھئے دنیا میں کچھ کام بڑے واضح ہیں حلال ہے الحلال وبینن کچھ کام واضح ہے کہ حرام ہیں والحرام وبینن وبینہما امورن مشتبہات درمیان میں کچھ معاملے ایسے ہیں کہ جن کو جتنا مرضی گرے کھولیں لیکن ان میں کچھ نہ کچھ اولے رہتے ہیں تو ان میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے بچا لیا جائے کوئی اچھا یقینی کام کیا جائے جس کے اندر رزق حلال کا ملنا لینا اپنانا یقینی ہو مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں کچھ مشکوک ہیں اس کے اوپر جدید فقی مسائل میں جو اس وقت آرٹیکلز آ رہے ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جدید فقی مسائل پہ جو ہے کتب موجود ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور یہ کمپنیوں کی جو اس وقت جدتیں ہیں اور اس کے اندر حلال اور حرام کو مکس کر کے جو لایا جا رہا ہے تو اس میں پہلے نمبر پہ آپ کی نیت دوسرے نمبر پہ آپ کا عمل اور تیسرے نمبر پہ دلیل اور چوتھے نمبر پہ اس کی فیلڈ کو دیکھ کے پھر فیصلہ ہوگا کہ کہاں تک صحیح ہے کتنا غلط ہے تو من دودھ بھی آپ لے کے آئے ہیں آپ دنیا کو بتائیں کہ میں دودھ لے آیا ہوں چالیس کلو ہے اتنا زبردست ہے بھینسو کا ہے یہ وہ ہے آؤ لے کے آئیے تو ہم اس چالیس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے جس کو آپ بریکٹ میں چھپا کے چھوٹا سا لکھیں اور لکھا ہو کہ اس میں ایک کترہ پشاب کا بھی ڈل گیا ہے اور اسے آپ نے چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا تو ایسے ہی کمپنیوں کے اشتہارات کہ جو دکانے کی چیز ہے وہ بڑی کر کے اور جو اس میں اولے ہیں وہ ذرا چھوٹے سے کر کے سٹار لگا کے تو اس میں ذرا دیکھ لیجئے گا میرے فتوے کے اوپر مت رہیے گا کہ انہوں نے حلال کہہ دیا تھا تو اب حلال احم کر سکتے ہیں ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے سمجھے اس کی پوری ڈیٹیل لے کے آئے اس کے اوپر جو ہے وہ پرکے اور دارالافتاج آئے جس پہ اس کو اعتماد ہے اس سے جا کے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیٹھ کے فتوہ لے اور پھر اپنے اس عمل کو جاری رکھے وگر نہ روکے واللہ تعالی عالم اللہ بیماروں کو شفا دے اس مجلس میں کافی سارے بیمار ہیں انہوں نے دعا کا کہا ہے اللہ میرے تمام مریضوں کو شفا دے ازہی بالباس ربن ناس وشف انتشافی لا شفاء اللہ شفاؤک شفاء اللہ یغادر السکامہ حبیب بھائی کی والدہ کافی بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت دے اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہمارے تمام عائزہ و اقربہ اللہ ان کی مغفرتیں فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو